آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عمران یوسف ہیڈلینز اب جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیراعظم شہباز شریف کے نام خط میں نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں پاکستان سے مل کر انسانی حقوق کے تحفظ ترقی کے فروغ کے لیے پورا عظم ہے اسلامباسی رپورٹ دیکھ خطے کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا دونوں ممالک کے عوام میں شراکتداری سلامتی حقینی بنانے کے لیے اہم امریکی صدر کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار امریکی صدر نے خط میں کہا ہے کہ صحت عامہ کا تحفظ معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویجن ہے امریکہ پاکستان گرین الائنز فریم ورک سے محولیاتی بہتری کے لیے اتحاد کو مضبوط کریں گے پائیدار جرائی ترقی اور دو ہزار بائیس کے سیلاب کے تباہ کو نصرات سے بحالی میں پاکستان کی معاملت کریں گے امریکی صدر نے مدید کہا ہے کہ دونوں اقوام میں استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے اور دونوں ممالک کے عوام میں قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے وزیراعظم شباز شریف نے انصلاد سمگنگ سے متعلق اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ محیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کوئی سیاسی اور انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے آرمی چیف نے بھی معاشی بحالی کے اقدامات کی حمایت کے لیے غیر متزلزل آزم کی یقین دہا نکھرائی ہے ملک سے سیاسی افرتفری اور تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کرنا ہے معیشت کو سمالنے کے لیے چیلنجز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہوگا وفاق صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں آرمی چیف کی معاشی بحالی کے اقدامات کی حمایت کے لیے غیر متزلزل آزم کی یقین دہا نی وزیراعظم شہباز شریف کا انصلاد سمگنگ سے متعلق اجلاح سے خطاب وزیراعظم نے کہا کہ نگران دور حکومت میں سمگنگ کے خاتمے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے گئے آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انصداد سمگنگ میں مدد ملی بولے جو چینی بیچ کر ہم ڈالر کما سکتے تھے وہ افغانستان سمگنگ ہونے سے بھاری نقصان ہوا بجلی چوری ہونے سے سالانہ چار سو سے پانچ سو عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے نگران دور حکومت میں توانائی کے شعبے میں اٹھاون عرب روپے کی ریکاوری کی گئی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ روان سال محصولات کا نو خرب کا تخمینہ ہے ستائیس سو عرب روپے کے محصولات سے متعلق کے عدالتوں میں زیر التواں ہیں ٹیبیونلز میں زیر سماعت مقدمات کے لیے خوصلہ عمل اختیار کریں گے صدر مملکت نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کو مشترکہ مفادات کونسل سے علاق کر دیا گیا وزیر آزم کی سفارش پر وزیر خارجہ ساگڈار کو آٹھ رکنی کونسل میں شامل کر لیا گیا مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو وزیر آزم کی سفارش پر وزیر خارجہ ساگڈار کونسل میں شامل ملکی تاریخ میں پہلی بار وفاقی وزیر خزانہ مشترکہ مفادات کونسل سے باہر وزیر آزم کی سفارش پر صدر مملکت نے آٹھ رکنی مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری دی نوٹفیکیشن کے مطابق پہلی بار وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب مشترکہ مفادات کونسل کا حصہ نہیں ہوں گے مشترکہ مفادات کونسل صوبوں کے مابین مختلف منصوبوں کی منظوری دینے کا فورم ہے لاہور میں قائد مسلم نواز شریف تین سالہ نواز شریف تین سالہ نواز شریف کی آیادت کیلئے اسفال پہنچے کمسن نواز شریف کے دل میں سراغ تھا والدین علاج کی سکت نہیں رکھتے تھے قائد مسلم نواز شریف نے ننی نواز شریف کا ذاتی خرچ پر علاج کرایا نواز شریف کے دل کی کامیاب سرجری پر نواز شریف نے مبارک بات دی ننی آنایا سے گفتگو بھی اچونا اچی انا بعد حسنا میں نے آپ کیا پہنچے that میں نے آپ کیا پہنچے 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 zusammen اچوکہ اچوک اچوک rendشین